عید الاجحہ کے پہلے قربانی کے لیے بکروں کی مانگ بڑھ گئی ہے گروار کو شہر کے کسراود روڑ پر لگے ہاتھ باجار میں بکرہ باجار بھی سجا یہاں بس سے سہٹھ ہزار روپے کی قیمت کے بکرے بکنے آئے پچھلے سال کے مقابلہ اس سال بکروں کے داموں میں بیس فیصدی کا اجافہ دیکھنے کو مل رہا ہے دس جولائی کو دیش بھر میں عید الاجحہ بکر عید کا تیوہار منائے جائے گا مسلم سماج کے شدر علتہ آبازاد نے بتایا کہ بکری عید پر قربانی دینے کا رواز ہے اسلام دھرمہ کے مطابق ہر صاحب حیثیت یعنی مالدار پر قربانی دینا فرض ہے جس کے چلتے ہر کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے بکروں کے خریدی کرنے مجھوڑ گیا ہے شہر کے باجاروں میں آس پاس کے گاؤں میں لوگ بکرے کی بگری کے لیے آنے لگے ہیں باجار میں نسل اور وجن کے ساتھ ہی بکرے کی خوبصورتی کے حساب سے بکرے کی امت تیہ ہوتی ہے عید کو دیکھتے ہوئے بڑی سنکھیا میں لوگ بکری عید کی خریدی کے لیے پہنچے ہیں خرگون سے جہنٹا گپتا کی ریپورٹ لیکن بہت زیادہ ہے 15,000, 20,000, 25,000 تک بکرے ہیں سمجھ گے لیکن خریدنا بھی ضروری ہے اور ہمارا جو تیوار ہے دس تاریخ کو آ رہا ہے دس جولائی کو اور ہمیں کرنا بھی ضروری ہے اس لئے ہر آدمی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جتنا زیادہ زیادہ ہوگا خریدنے کی کوشش کریں گا اور ہمارا جو قربانی ہم تو اس کو کرنا ہی ہے کسی بھی طریقے سے وہ چاہے کتنی مہنگائی کیوں نہ ہو جائے ہمیں تو ہر حال میں قربانی کرنا ہے اس لئے سبھی مسلمان بھائی آئے بازار میں خرگون کے بازار میں خریدنے کے لیے اور خریدیں گے اور انشاءاللہ دس تاریخ کو دس جولائی کو اپنے ایدول کی اجھا مانائیں گے کیا بہت چل رہے ہیں ابھی تو پندرہ بیس پچیس تیس تک ہے بکرہ ساٹھ ہزار تک بھی ہے جیسے بکرہ ویسے ہی قیمت ہے جانام میں آپ کا میرا نام محمد اقبال ہے محلہ رہیم پورا میرے تاہوں خرگون بکرہ بہت ٹائٹ بھی کر رہے ہیں بیس ہزار پچیس ہزار پیس ہزار ساٹھ ہزار بتا رہا ہے ایک اپنے ساٹھ ہزار بہت ہزار ہے مغرب مطلب اید کب آ رہے ہیں اید دس تاریخ کو آ رہی ہیں کیا باتی پہ پورا میرے پورا میرے کرنا جروری ہے کرنا ہی بڑے جس پہ بھر جہے کرنا جروری ہو گیا کیا نام ہے آپ کا عبدالقیوب لگا کے تو ساٹھ ایزار تک بکرہ بکرہ ساٹھ ایزار بکرہ بکرہ مطلب بکرہ ہمارے سارے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ٹیل آئیپون کو دبانا بلکل بینہ پھولے